موسیقی السلام علیکم اپنی وان مائی نام اس سرد ویوار واشنگ دی ٹیک ولاغر سو کیسے آپ سب آئی ہوپ شوال آر فائن آج کی ویڈیو میں آپ کو پی ٹی اے سے ریلیٹڈ ایک نئی نیوز شیئر کرنی ہے ریسنٹلی جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ پاکستان میں جو ہے ڈالر کیے کافی بڑی پرائس ہائی گئے ڈالر کا ریٹ کافی زیادہ اوپر گیا ہے اور ڈالر جب بھی اوپر جاتا ہے اس سے ہر ایک چیز مہنگی ہوتی ہے اور پی ٹی اے سے ریلیٹڈ بھی ایک یہی انفرمیشن ہے پی ٹی اے ٹیکسز میں دوبارہ سے آپ کو ایک انکریمنٹ دیکھنے کو مل رہا ہے پہلے ہی ایک انسین اماؤنٹ آف ٹیکس یہاں سے ہم لوگوں سے لیا جا رہا تھا لیکن اب اسے مزید بڑھا دیا گیا ہے اگر میں ڈالر کی پرائس کی بات کروں تو پاکستان میں اس وقت تقریباً یہ ٹو سیونٹی تک جا پہنچا ہے اور ڈیلی ایک دو روپے اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے تو ڈالر کی پرائس اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے جس کی وجہ سے چھوٹی سی چھوٹی چیز اگر آپ آج کل دیکھیں تو وہ مہنگی ہو چکی ہے اور ہر ایک چیز میں اس کا ایفیکٹ ملتا ہے اگر میں پی ٹی اے ٹیکسز کی بات کروں تو آپ سب کو پتا ہے کہ بلکل ہی ایک عجیب و غریب قسم کا یہ ٹیکسیشن کا نظام ہے سے بھی جسٹیفائی نہیں کرتا بہت پہلے جب یہ کم ہوا کرتا تھا تب یہ جسٹیفائی کرتا تھا اپنی پرائس کو اور اپنی ورکنگ کو لیکن ابھی یہ بہت زیادہ ٹیکس لیا جا رہا ہے اور اس کی مد میں جو ہمارا خزانہ ہے اس میں تو کافی زیادہ پیسے جمع ہوتے ہیں لیکن کوئی خاص ہم لوگوں کو اس کا فائدہ نہیں ہے پی ٹی اے ٹیکسز بھرنے کے بعد بھی آپ کو ایس سیچ کوئی سیکیورٹی نہیں ملتی ہے اگر آپ کا فون چوری ہو جاتا ہے کوئی اس کی انشورنس نہیں ہے اس طرح کوئی بھی آپ کو ایس سیچ فیسیلٹی نہیں دی جاتی جس کی وجہ سے آپ پی ٹی اے ٹیکس دیں اس سے پہلے جو ٹیکس ریسنٹلی تھا جو کہ میکسیم تمام فونس پہ لیا جا رہا تھا اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کر رہتے ہیں میں آپ کو آئی فونس کے جو ریٹس ہیں وہ بتاتا جاتا ہوں سو آپ اس سے جو اپنے انڈرویڈس ہیں ان کا بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کے اوپر بھی تقریباً اتنا ہی ٹیکس ہوگا ساتھ ساتھ میں بتاتا جاؤں گا کہ کس کی اوپر کتنا ٹیکس ہے لیکن سپیسیفکلی جو ہے آئی فونس کو یہاں پر ہم ٹارگٹ کریں گے جو ریسنٹلی میکسیمم ٹیکس تھا وہ جو آئی فون تھرٹین لائن اپ پہ تھا وہ تقریباً ایک لاکھ تیس تک تھا ایک لاکھ تیس تک آپ کے سین ایسی پہ ہوتا تھا اور پاسپورٹ پہ اگر آپ کی ریسنٹ کوئی ٹریول ہسٹری ہے جو کہ باہر سے لوگ آتے ہیں سن کے لیے تھوڑا سا یہ تھا کہ کنسیشن ہوتی تھی ایک آٹھ تک ایک دس تک ہو جاتا تھا مطلب کہ بیس سے پچیس ہزار کی آپ کو ریبیٹ مل جاتی تھی لیکن ابھی وہ جو ٹیکس ہے جو آئی فون تھرٹین سیریز کی اوپر تھا وہ تقریباً ایک لاکھ تیس سے برہا کے تقریباً ایک لاکھ پچاس ہزار تک کر دیا گیا ہے سی این آئی سی پہ ٹھیک ہے اور یہی کیس ہے آئی فون فورٹین کے ساتھ بھی وہاں پر بھی جو ٹیکس ہے وہ آپ کا تقریباً ایک لاکھ پچاس ہزار تک چلا گیا ہے ٹھیک ہے اسی کے ساتھ یہاں پر آئی فون فورٹین سیریز میں میں سپیسیفکلی ایک ایڈیشن کرنا چاہوں گا کہ آئی فون فورٹین سیریز میں ابھی جو ٹائم ہے وہ بھی بہت ہی لیمیٹڈ کر دیا گیا ہے مطلب جو نئے فونز آ رہے ہیں پاکستان میں اسی کے ساتھ جو ٹویلز آئین اپ ہے اس کی اوپر ٹیکس تقریباً ایک لاکھ بیس سے لے کے ایک لاکھ بتیس تک ہے ٹویلل مینی ٹویل پرو ٹویل پرو میکس ان میں ڈیفرنٹ ریٹس ہیں ٹھیک ہے ایلیون کی اگر بات کریں سو ایلیون کا جو ٹیکس ہے ایک لاکھ سے شروع ہو کے ایک لاکھ بیس تک آتا ہے اس میں بھی ڈیفرنٹ موڈلز ہیں اس کے علاوہ جو آئی فون ایکس ایس میکس ہے اس کی اوپر ایک لاکھ چوبیس ہزار آئی فون ایکس کی اوپر ایک لاکھ اکیس ہزار آئی فون ایکس کی اوپر ایک لاکھ پندرہ ہزار آئی فون ایس ای ٹوینٹی ٹو جو ہے اس کی اوپر سکسٹی تھاؤزن اور ایس ای ٹوینٹی ٹوینٹی جو ہے اس کی اوپر سکسٹی فور تھاؤزن اب یہاں پر آپ دیکھیں کتنا عجیب و غریب سسٹم ہے کہ ایک فون نیا ہے اس کی اوپر کم ہے ایک فون پرانا ہے اس کی اوپر زیادہ ہے آئی فون 8 سیریز جو کہ اگر آپ نون پی ٹیل لیتے ہیں سو چالیس اک ہزار کی وہ ڈیوائس ہے اس کی اوپر ٹیکس ہے ایک لاکھ دس ہزار اور سپیشلی یہاں پر جو آئی فون 7 سیریز ہے اس کی اوپر ٹیکس ہے نائٹی ایٹ تھاؤزن اگر آپ آئی فون 7 کی بات کریں سو بیس ہزار کا وہ نون پی ٹیل آپ کو اچھے سے اچھا سیٹ مل جاتا ہے سو اس کی اوپر آپ ایک لاکھ ٹیکس دیں گے آئی فون 6 سیریز جو ہے اس کی اوپر چالیس ہزار ٹیکس ہے آئی فون 5 سیریز جو ہے اس کی اوپر تقریباً سات ہزار آٹھ سو ٹیکس ہے سو یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کچھ اس طرح کی جو ہے یہ ٹیکس سیشن کا نظام ہے اور کچھ اس طرح کی پیسے ہم لوگوں سے ڈیمانڈ کیے جا رہے ہیں اب یہ بہت بڑی بے وکوفی ہے ان فونز کی اگر آپ پرائسز دیکھیں سو یہ بلکل بھی جسٹیفائی نہیں کرتی ہے اگر آپ آئی فون 14 پرو میکس فون لیتے ہیں وہ آپ کو نون پی ٹیکس پڑ جائے گا تین سارے تین لاکھ کا اس کی اوپر آپ ٹیکس دیں گے ڈیڑھ لاکھ کا پانچ لاکھ کا وہ فون ہو جائے گا لیکن پھر بھی اگر زیادہ زور مارا جائے سو اس کیس میں یہ اس کی پرائس کو جسٹیفائی کرتا ہے کہ چلیں آپ نے سارے تین لاکھ کا فون بھی لیا ہے لیکن اس کے بڑکس اگر آپ دیکھیں آئی فون سیون سیریز جس میں بیس ہزار کا وہ فون آپ کو نون پی ٹیکس مل جاتا ہے ایک لاکھ اس کی اوپر ٹیکس ہے تو یہ کس طرح کا ایک ٹیکس کا نظام ہے کہ فون کی فائف ٹائمز جو پرائس ہے وہ ہم لوگوں سے ڈیمانڈ کی جاری ہے اگر آپ اس میں سم چلانا جاتے ہیں اور یہ جو پی ٹیکس ہیں ایک ٹائم پہ جو ہیں بلکل پرفیکٹ ہوتے تھے ہمارے حساب سے مطلب جتنی فون کی پرائس ہوتی تھی اس کے حساب سے جسٹیفائی کرتے تھے آئی فون سیون تب ملتا تھا پچیس ایک ہزار کا اس کی اوپر ٹیکس تھا تقریباً چھے ہزار سو وہ بلکل ایک سمجھ آنے والی چیز تھی کہ فون کی جو پرائس ہے اس کی بیس پرسنٹ یا پندرہ پرسنٹ لگانے اتنی آپ کو ٹیکس دینے پڑتا تھا جو نہیں آئی فون ٹویلڈ سیریز تھی ان کی اوپر بھی تقریباً پینتیس سے چالیس سے سرینج میں تھا سو وہ سمجھ آنے والی چیز تھی لیکن ابھی جیسا کہ میں نے آپ کو تمام ریٹس بتائے پی ٹی اے کے ٹیکس کے بلکل ہی ایک عجیب و غریب سسٹم چل رہا ہے اور بہت ہی زیادہ پرائس ہم لوگوں سے ڈیمانڈ کی جا رہی ہے اور اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ لوگ نہیں دے رہے لوگ پھر بھی دردر دے رہے ہیں اور کافی زیادہ ریونیو ماشاءاللہ جنریٹ ہو رہا ہے پاکستان کے خزانے میں لیکن ہم لوگوں کو ایساچ کوئی سرویس بھی تو نہیں دی جا رہی مطلب کوئی آپ کو انشورنس مل جائے کوئی آپ کو سیکیورٹی مل جائے اور آلڑی جو ہے آپ فون اس پرائس پہ لیتے ہیں جس میں اس کے انیشل ٹیکس پیڑ ہوتے ہیں اور اس کے اوپر دوبارہ ایک ٹیکس دینا سو یہ ایک بالکل ہی نہ سمجھانے والی چیز ہے سو یہ تھی نیوز پی ٹی اے سے ریلیٹیڈ اور ملک کے حالات آلڑی کافی زیادہ خراب ہیں پی ٹی اے نے کہا ہم کیسے پیچھے رہے ہیں سو ان کے جو ٹیکس ہیں وہ بھی بڑھا دیئے گئے ہیں آئی ہوپ کہ آپ کو جو تمام سینیریو ہے وہ سمجھ آگیا ہوگا سو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی دعا کرتے ہیں کہ ہمارے ملک کے حالات بہتر ہوں اور ہمیں کچھ گوڈ نیوز بھی ملیں انشاءاللہ جو بھی نئی نیوز آئے گی میں اس سے آپ لوگوں کو اپ ڈیٹ اٹھ رکھتا رہوں گا ملتے ہیں ہم کس نیکس فیڈیو میں تب تک کیلئے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ السلام علیکم